اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علی کا یا سیدی رسول اللہ وعلا علی کا وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سبجل ہم بات کریں گے منز ویر کی واشن ویر یہ قوالٹی ہوگی صرف کھے سوٹ کا یہ والیم ہوگا تبارہ عرض کرتا ہے چلیں صرف سچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا لائٹ کلر ہوں گے اور یہ سمر سٹف ہے ونٹر یا بہت موٹا سٹف نہیں ہے پرائس بھی بہت مناسب ترین ہوگی یہ والی قوالٹی بھی خود ہی فیبرک بھی جوایا تھا یہ آیا تھا ہمیں لافٹ ایئر اینڈ پہ مطلب سردیوں میں کہہ سکتے ہیں آپ تو اس ٹائم بھی کچھ سیل کیا تھا بوٹس پیکنگ میں اس انداز سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ابھی بھی جس نے بوٹس میں لینے وہ ہنڈرڈ اوپیس اضافی ہوں گے فیلحال ویب سائٹ پہ اسی طرح ہوگا ویداؤٹ بوٹس پیکنگ کے کلر اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن احتیاطاً صرف سٹس کا ہی والیم لگائیں گے دیکھیں نیت یہی تھی رمضان پیکنگ کے لحاظ سے جس بندے نے بھی لینا ہوا کسی کو دینے کے لیے اپنے سلوانے کے لیے مطلب ایک فیملی بھی ہے وہ دو دو سوٹ بھی لیں تو تین بندوں کے لیے یہ انف ہیں قوالٹی میں بتاتا ہے کہ لو بہت بہترین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی لائٹ ویٹ ہے اور ویکی واشن ویر آوٹ کلاس ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ بے فکر ہو کے آپ لیں پرائس صرف 1100 ہوگی یہ دونوں ہم نے ایٹ ساتھ اس لیے رکھیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی پتا چاہتا ہے اس کو وائٹ کہہ لیں اس کو آپ ملکی وائٹ کہہ سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے یہ دونوں ہی آئیں گے لائٹ کلر کا یہ سارا پیکچھ ہو جا چھے کے چھے کلر ہوں گے ایٹ سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 1100 ہوگی ویڈاؤٹ پیکنگ ویڈاؤٹ پیکنگ سے مراد جس کہ یہ رہت ہو جا اس طرح آ جائے گا چھے سوٹ آئیں گے جس نے لینے ہوئے بوٹس کے ساتھ دیکھیں اس کے اوپر پرائس مینشن ہے تقریباً دو ہزار دو سو مینشن ہوگی ابن الاربی یہ جلو ڈے فرسٹ سے ہم نے اس کی پیکنگ بنائی تھی جب شروع میں غالباً داس اوپر کلاس میں ہم نے لانچ لیا تھا یہ وہی کوالٹی بلکہ سوری اس کا راہ فیبرک اس کوالٹی سے کچھ بہتر تھا کچھ نہیں بلکہ کم سے کم آپ پندرہ پرسنٹ مست بہتر کہہ سکتے ہیں کیونکہ پرائس کا تو ویسے بیس سے پچیس پرسنٹ اب تھی اس کی جلو راہ فیبرک لیا تھا کوالٹی اگین بتاتا چلو بہت بہترین ہے میں بھی کچھ دوست یہ بھی اتراز کریں جس طرح یہ میں نے پندرہ سور پر والا ابن الاربی سپریم پہنا ہوگا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی اس میں اور اس میں اتنا فرق تو نہیں ہے لیکن فرق ہے یہ میں بتاتا چلو لیکن اس کوالٹی کا بتاتے چلیں اچپیرنس بیس پہ بھی کہ اس کوالٹی کا 1100 ریٹ نہیں ہے بزار میں ہو جا بھی نہیں بہت ہی پریمیم کوالٹی ہے ہاتھ سے فرس ٹائم ایسا ہوگا کہ میں ہنڈرڈ بھائی ہنڈرڈ نمبر دوں وجہ کیا ہے پریس 1100 جس لیول کی یہ کوالٹی ہے یہ کم سے کم پندرہ سولہ سور پے کا ہول سیل میں سوٹ یہ بھی ہے اس کا ہم کہتے ہیں نا یہ دو ہزار پے کا تو ہم نے لیا تھا جب یہ کوالٹی بنانی تھی ہول سیل میں ہم نے لے کے پھر یہ کوالٹی بنا کے آپ کی حدمت میں پندرہ سور پے میں دے رہے ہیں یہ والا بھی اگر ہم بزار سے لیں گے یا آپ لوگ بھی لیں گے ہول سیل میں ریٹیل کی بات نہیں میں کہہ رہا ہول سیل بھی انتہائی مازدہ تو یوٹیوبر ہول سیلر نہیں جو ریال میں ہول سیلر ہوتے ہیں یوٹیوبر سے مراد نراز نہ ہوئیے کہ میں جسٹ ان کو کہہ رہا ہوں جو ان کو بھی پتا ہے جسٹ وہ لوگ جن کی صرف کسی سے بھی لے کے دس دا سوٹ ہیں پانچ پانچ ہیں یا ویڈیو کے شورٹ میں ہماری اپنی فیکٹری یا ہم ہول سیلر بناتے ہیں یا ایسے میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں باقی سب کو نہیں کہہ رہا یہ بھی آئیڈیا ہے بہت کافی سارے دوست الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے آن لائن میں اپنا نام بنایا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ دوا ہے کہ سب ایسا ہی کریں جوٹ سے پرہیس کریں ہمارے لیے بھی دوا کیا کریں ہم اور بہتر سے بہتر کام کریں تو جسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہول سیل میں فیصلہ باد جو اصل ہول سیلر بیٹھے ہوں یا لہور میں بیٹھے ہوں یا کراتی میں بیٹھے ہوں یہ کم سے کم پندرہ سوٹے والا سوٹ ہے صرف 1100 پرائس ہو گئی چھے سوٹ کا والیم ہے کلر سب ڈیفرنٹ ہوں گے دو سیٹ لیں گے کوشش کریں گے جو اس کے دوسرے کلر ہیں وہ بھی ساتھ ڈال دیں 1100 کچھ بھی پرائس نہیں ہے کیوالٹی کے لحاظ سے میں اگین ارس کروں فرس ٹائم ایسا ہوگا جس کیوالٹی کو پرائس کو اگر کمپیر کیا جائیں کیوالٹی اینڈ پرائس تو یہ ہنڈرڈ پلس ہی نمبر اگر ہنڈرہ سے بھی اوپر ہوتے تو دینے بنتے تھے پھر وہی بات کروں گا کیوالٹی آؤٹ کلاس ہے 1100 کے لحاظ سے تو اے پلس 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 کہہ سکتے ہیں اس کو لاسٹ پر دوبارہ ارس کرتے ہیں لے ویڈ آؤٹ پیکنگ ویڈ آؤٹ پیکنگ سمرا جس ریپ کیے ہوں گے یہ بھی ریپ تھے سائیڈ پر کر دیا ان کے کپ پر 1100 ہوں گے 6 سوٹ کا والیم 600 کا بنے گا 200 اس طرح کوریٹ لارجلز آئیں گے اس طرح یہ آپ کا سیٹ بن لائے گا 6800 روپے میں اگر کسی دوست کو اس طرح پیکنگ میں مشورہ ہے جو دکاندار حضرات ہیں کیونکہ یہ قوائلٹی دوبارہ نہیں بننی فیل حال تو نہیں نظر آ رہی اس طرح ایک ایک سیٹ بن گوا لے تاکہ آپ کی دکانداری میں خوبصورتی ہو پیکنگ میں بھی جن کو چاہیے آپ دے سکیں ایک سیٹ اس طرح بن گوا لے اس طرح میرا مشورہ ہے کہ دو دو تین تین چارچر سیٹ بھی بن گوا ہے تھان ہم نے کٹنگ کر دی ہوئی ہے کیونکہ یہ ورائیٹی بہت مناسب فرائس ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کے ڈمانڈ بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ ایک سوٹ کی پرائس اس طرح 1100 ہوگی اس طرح 1200 ہوگی 1200 ہوگی اس انداز سے جو سیٹ بتایا ہے وہ 6800 کا ہو جا پیکنگ بہت پیکنگ میں لیں گے 1200 روپے کے حساب سے 72 روپے کے سوٹ بنیں گے 300 بنتا ویسے 400 تھا لیکن 300 اس طرح کوریر کلارجز آئیں گے کیونکہ اس کا ڈبے کا بھی ویٹ ہوتا ہے اس طرح ایک سیٹ کی پرائس بن لائے گی 7500 اور ایک رویسٹ کروں گا کچھ دوست اب یہ بھی لالت دیں گے ہمیں بھائی سو سوٹ لینا ہے تو وہ ریٹ بتا دیں نراز نہ ہوئے گا آپ نے بشا کہ 500 سوٹ بھی لینا ہے اللہ کے احسان مادلن نہیں رکھتے کہ ہاں یار تین چار کیٹیگری بنا دی ان کو یہ ریٹ ہے چھوٹے کسٹمر کو یہ ریٹ ایسا نہیں کر جس کو جتنا مال بھی لائیے اس سے ایک روپیہ بھی کام نہیں ہو گا اس معاملے میں ڈبیٹ بھی نہ کی لیے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ